ہرش نام ہے میرا چھوٹے لکھک سے لکھتا ہوں پہلا شیر سبھی شاعروں پر نظر کرنا چاہوں گا کہ مجبور نہیں اب ہم مشہور ہو گئے مجبور نہیں اب ہم مشہور ہو گئے دگے بازوں سے اب ہم کافی دور ہو گئے اور دیکھیں گے کامیابی جلدی وہ لوگ جو دولت کے نشے میں آج چور ہو گئے کہ دیکھیں گے کامیابی جلدی وہ لوگ جو دولت کے نشے میں آج چور ہو گئے اور وہ اڑاتے تھے مزاق قویتاؤں کا میری کہ وہ اڑاتے تھے مزاق قویتاؤں کا میری آج پڑھی جب میری شاعری تو ہم حضور ہو گئے ایک ہے کہ وہ پوستی ہے کہ لیکک صاحب اپنی شاعریوں میں میرا نام کب لکھو گے وہ پوستی ہے کہ لیکک صاحب اپنی شاعریوں میں میرا نام کب لکھو گے گھر آ کر سب سے شادی کی بات کب کرو گے اور بڑی بے سبری سے سننا چاہتا ہوں صبح ایک آواز اس کی کہ آٹھ بج گئے لکھت زیب کتنی در میں اٹھو گے بتانے کی بات نہیں ہے پر بتانے دو گی کیا عشق بے پناہ ہے تم سے زتانے دو گی کیا بتانے کی بات نہیں ہے پر بتانے دو گی کیا عشق بے پناہ ہے تم سے زتانے دو گی کیا اور تم تطلی ہو پروت ہو آسمان ہو میرا ایک ڈیبیاں میں سندھو رکھا ہے میرے پاس تم لگانے دو گی کیا اگلا شعر کی اس لیکھک میں اب وہ بات کہاں محبت جس سے تھی اب وہ میرے پاس کہاں اس لیکھک میں اب وہ بات کہاں محبت جس سے تھی اب وہ میرے پاس کہاں اور وہ کہتی تھی کی ہرش مر جاؤں گی تیرے بینا ہم کو مار کر اب وہ شخص ہے کہاں ایک اور سبھی شاعروں کو نظر رات بر بیٹھا تھا محفل میں سویا تو سپنوں میں کئی شیل لکھایا آنکھیں کھلی تو حقیقت سے ملے ہم جو لکھا تھا سب وہیں چھوڑایا ایک تھوڑا حسی مزاک پہ ہے ہم جانتے تھے وہ شخص بے وفا نکلے گا ہر شخص محبت سے تھوڑا ڈرنے لگے گا ہم جانتے تھے وہ شخص بے وفا نکلے گا ہر شخص محبت سے تھوڑا ڈرنے لگے گا اور بڑی مشکل سے ایک لڑکی کو پیار کا اظہار کیا تھا ہم نے کون جانتا تھا مولا اس کا باپ دروگا نکلے گا ایک اور شیقی آج کل وہ راتوں میں ملاقات کہاں ہوتی ہے یہ اب شیق بھائی کو میں نظر کر رہا ہوں کہ آج کل وہ راتوں میں ملاقات کہاں ہوتی ہے جو کبھی میری گلی سے گزرا کرتی تھی آج کس کی گلی سے گزرا کرتی ہے اور سائیکل ہونے کے باوجود پیدل چلتی تھی ساتھ میرے سنا ہے آج کسی بولٹ راجہ کے ساتھ گھوما کرتی ہے ایک یہ شیر اس کے لیے کہ مجھ سے بے انتہاں محبت کرتی ہے زتانے میں تھوڑا سے ڈرتی ہے مجھ سے بے انتہاں محبت کرتی ہے وہ زتانے میں تھوڑا سے ڈرتی ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا میں بلکل ماں کی طرح میرا خیال لگتی ہے وہ ایک شیر کی عرضیوں پر سنوائی اب تری ہو نہیں سکتی بے وفائی میں باعزت رہائی ہو نہیں سکتی عرضیوں پر سنوائی اب تری ہو نہیں سکتی بے وفائی میں باعزت رہائی ہو نہیں سکتی اور محبت تھی تس سے تو وہ جھوٹ تھا محبت تھی تس سے تو وہ جھوٹ تھا اس لئے یہ رسوائی کا مطلب خدائی ہو نہیں سکتی ایک اور کی آنکھوں میں نمی دل اتنا نادان سکی ہو ہیں اس محفل میں ہر شخص اتنا پریشان سکی ہو ہیں آنکھوں میں نمی دل اتنا نادان سکی ہو ہیں اس محفل میں ہر شخص اتنا پریشان سکی ہو ہیں اور کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں یہ آئینہ ہمیں دیکھ کر اتنا حیران سکی ہو ہیں ایک اور کی ٹوٹ کر بھی اپنے حال میں خوش ہیں ارے موت ہم تیرے مجات سے خوش ہیں کی ٹوٹ کر بھی اپنے حال میں خوش ہیں موت ہم تیرے مجات سے خوش ہیں عشق کیا ہے تو نبائیں گے ضرور کی عشق کیا ہے تو نبائیں گے ضرور بدنام ہے بے وفا نہیں اس بات سے خوش ہیں ایک نظم اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا وہ شکایت تک نہیں کرتی میرے آنے اور جانے کو لے کر کہتی ہے تم خوش رہو کیوں سوستے ہو زمانے کو لے کر وہ شکایت تک نہیں کرتی میرے آنے اور جانے کو لے کر کہتی ہے تم خوش رہو کیوں سوستے ہو زمانے کو لے کر کہتی ہے میں ضرورت ہوں تمہاری میں جانتی ہوں جب کوئی ہوگا ناپاس میں رہوں گی یہ مانتی ہوں جب کوئی ہوگا ناپاس میں رہوں گی یہ مانتی ہوں تمہارے گرنے سے اٹھنے تک ساتھ میرا ہوگا تم پکڑنا چاہو نہ چاہو وہ ہاتھ میرا ہوگا تم پکڑنا چاہو نہ چاہو ہاتھ میرا ہوگا اور آخری انتیم بندی ہے وہ کہتی ہے کہ خوشیوں کا تو پتہ نہیں پر جب تم روتے ہو تو میرا خیال آتا ہے وہ کہتی ہے کہ خوشیوں کا تو پتہ نہیں پر جب تم روتے ہو تو میرا خیال آتا ہے مانا تم تمام جسموں سے گزرے ہو پر وہ درد میری باؤں میں ٹھہر جاتا ہے